حضور نے نہ لوگوں کو سمجھایا تھا پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا وہ گھڑا بھی ہے دوزر کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے نبی پاک نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا تعلیم دی سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو فقط یہ پچاس ساٹھ سالی کل زندگی نہیں یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے کاشتکاری کرنے کے لیے مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا وہ ہمارے ہم پیرانے ازام یہ کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں وہ مالدار ہوتا جاتا ہے لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے نبی پاک علیکس سلام نے لوگوں کو جب یہ کہانا کہ زندگی چند روزہ ہے تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دھی لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور تین دن وقت فاقہ کیا محبوب نے چھٹائی پر آرام فرمایا حضور موٹے بان کی چار پائی پر لیٹے موٹے بان اور ذوت امر فرماتے ہیں میں تباً سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چار پائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑھا یا رسول اللہ اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس صلاحات ہے جنانا محبوب نے نظریہ بیان کیا نظریہ فرمایا عمر تم پساند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں تو حضور تعلیم دیتے سمجھاتے قائل کرتے دلیل دیتے لوگوں کو سمجھاتے اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا یقین علم اليقین تک سے شروع ہو کر عین اليقین تک پہنچا حق اليقین تک پہنچا کہہ رہتے ہیں سمجھن ندر رضی اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں جب موجود تھے تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے قلبی باردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو تعلیم کا کچھ کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے ہمارے ہاں الجنیں بہت زیادہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کش مکش کا شکار رہتی ہے ایک تناؤ ہے ایک الجھاؤ ہے میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے انہیں پتا چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارے جو روح آپ دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجن و احادیث موجود ہے اور اس کے ہر ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی بغض پر جھوٹ پر بدی پر خیانت پر رزق حلال کے فضائل پر محبت پر یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں چونکوں میں چوراہوں میں آپس میں دفتروں میں کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں حتیٰ کہ دینی محول میں بھی اگر چاند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں کشاد کی پیدا ہو دل بڑے ہو تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ عزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق کے آلیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے ہیں دوسروں کے لئے جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لئے اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کرنا جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اس میں غصت ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی آپ توجہ کریں تو میرے بات حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہے ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے کہ جو ہمارے ہم مسئلہ بن گئے یہ نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے وہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کال بھی لکھ دیئے تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق کیا لیا بھلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں جائیں آپ یہاں بھی بیان کر دیں آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں تھوڑا وہاں بھی کر لیں تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لئے پھر تو سارا دن سنو اور اگر عمل کے لئے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے بیس منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو وہ عمل کے لئے کافی ہے وہ عمل کے لئے کافی ہے وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا بہت وقت لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے پشاب کرنے تو اگر سخت جگہ پہ پشاب نہ کرو اس لیے کہ پشاب کے چیٹے پلٹ کر کپڑوں پہنائیں تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا اس نے پھر نہ اپنی رمال میں ریت باندھ کے کندے پہ راکھا جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع تھا وہ پہلے ریت رکھتا اس میں وہ پشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے کوئی شننا ہے تو کہنے لگا نا بھئی بس مجھو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لئے کندے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لئے ہے اگرچہ آپ حسین پر سمجھنے کے لئے ہے جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے اور جن کا خیال یہ کہ اب ویکھیا ساڑی محفل ہوئی پھر راتی پھر آپ مزا گیا ہے اوہوہو کیا پیاب نے اور میں نے یہی تو کام کی ہے نبی قریب نے بلند اخلاق سکھا ہے ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا ایک کتنی کہہ رہا ہوں ہاں نا نہیں کرتے آپ نراز ہیں کتنی ایک پہ عمل ہو جائے نا ایک پہ بس تو سارے مسئلہ آنے ایک بات اور لمبی چوڑی نہیں حضور کو جو اللہ نے جواب میں الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات اللہ کے بیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے دو ختم ہو گئی بات آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات تاری کر لو ایک صرف کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہ ہی اپنے کوئی ملاوٹ ہوگی کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا کوئی غلط چیز بنائے گا کوئی خرابی پیدا ہوگی کیوں کہ اس نے نا میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لئے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کرنے لگے پھر صاحب یہ لے لے آتے میں بھی پایا ہے میں کیا سارے انویو دیا کر جڑا آپ پا لے ہیں دیکھو نا یہ کیا بات تو یہ آپ کو پیچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے آپ باقیوں کو باقیوں کو مارکٹ سے لے کے ہی وہی آئیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لئے کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں کیوں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر نہیں ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ ہیں تیبہ کی ہے یاد آئی تیبہ کی ہے یاد آئی اب در عشق بہانے دو محبوب نیانا ہے محبوب نیانا ہے رہوں کو سجا لے دو تیبہ کی ہے یاد آئی